اور باقی جیسے مطمئن ہوئے لوگ ویسے ہی وہ بھی مطمئن ہوئے اور کیابنٹ کا فیصلہ میجورٹی کے افر ہوتا ہے تو کچھ کیابنٹ میں چیز سائن نہیں ہوتی کیابنٹ اپروول ہوتا ہے تو میجورٹی نے جو اپروول دیا اس اپروول کے تحت ہم بھی اس میں شامل تھے اگر آج آپ اس سے سوال کریں گے اس وقت کے تحت بھی اور آج کے تحت بھی تو میرا سوال یہی ہوگا کہ یہ بلا وجہ ایک خلط کام کابینہ سے کروایا گیا اور اب کیوں کہ شہداد اکبر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں اور یہ بات کابینہ کے اندر ہی میں نے میٹنگ میں کہا تھا اگلی میٹنگ میں جب میرا اور شہداد اکبر صاحب کا اچھگڑا ہوا تو میں نے عمران خان صاحب کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا تو میں تو ریکارڈ کے اندر ساری باتیں کر رہا ہوں اور میں تو عمران خان صاحب کو اس وقت بھی بچا رہا تھا کہ غلط لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں اور آج بھی وہی کام کر رہا ہوں اور آگے بھی وہی کام کرتا رہا ہوں گا لیکن اگر آپ اس سے ٹیکنکالٹیز کے اندر پوری ریزنگ پوچھیں گے تو بالکل پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستان کے خزانے کو ایک سو نوان میلین پاؤنڈ کا خصان ہوا ہے اس پر کوئی جوہر آئیڈی ہو نہیں ہے اور یہی ہوتی اور میں نے پھر ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ اگر پرانے چیئرمن کی ویڈیو لیک کو اگر انویسٹیگیڈ کر لیتی تو یہ بڑے آسان ہوتے ہیں کیسز سولف کرنا تو میرے خواہد سے میں نے بریکٹس بہت کچھ کہہ دی ہے کچھ سوال ہے حضرت یہ قابل ہوگی دیکھیں جی میں کچھ ہفتوں پہلے چیئرمن اور ٹی پی چیئرمن سے میری مہینوں پہلے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آنے جانے والے عدے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو ضرور بنایا چیئرمن اور ٹی پی چیئرمن لیکن آپ عمران خان صاحب کے مرورنے منت تھے اور ایک خاص بساخیوں پر مصبی بساخیوں پر آپ کھڑے ہیں تو میں نے بھی اپنا ٹارگٹ وہیں لاک کر دیا تھا فائر ابھی گیا اور ابھی ایک اور آئینی ہو دا ہے جو ایک سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو شاید اس کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں تو ادھر بھی میں نے ٹارگٹ سیٹ دیا بھی لاک کرنا اور فائر کرنا باتی ہے دیکھیں جی جس کمپنی کا تعلق ہے ایک سو دوے ملین پاؤنڈ سے وہ کاروباری شخصیت ہے اور میں بھی کاروباری ہوں اگر مجھے سو روپے کا فائدہ ہوگا تو میں پانچ سو روپے تو دوں گا نا میں مفت میں کسی کا روہدار ہوں نہ کوئی مفت میں میرے لیے کام کرے گا تو شہداد اکبر کے کیس کے اندر تو کوئی پی آرڈر تو ہے نہیں نہ قتل کی ویڈیو ہوتی ہے اس ملک عجیب علمی ہے کہ کہتے ہیں کہ رشت کو ثابت کر دو بھائی جب وہ اس ملک کے اندر تھا کیوں جانے دی اس کو جب آپ کو میں نے ایزا وزیر آزم ایزا چیئرمن یہ بھی بتایا کابینہ کے اندر بتایا کہ یہ ملک سے دکل جائے گا تب بھی کوئی جوہد ہی روگی مہتر صاحب ابھی آپ پیشی سے ہوکے ہیں وہ آہم طور پر نیب کی پیشی سے لوگ بڑی پریشانی کے علم میں باہر نکلتے ہیں آپ اس کو راتے آ رہے تھے اور دوسرا اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کیا نیب کے ساتھ آپ نے عمران خان کیا گئے ہیں دیکھیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا نیب کے اندر آنے سے وہ لوگ گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں جن کے دامن پہ داغ ہو اگر آپ نے دو روپے کی زمین لے کے سرکاری بیس کروڑ روپے کی بیج دی ہے تو پھر آپ کو ڈرنا بھی چاہیے نہ تو میں وعدہ گواہ بننے آیا ہوں نہ میں وعدہ گواہ بنوں گا نہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف تھا نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں نہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوں گا لیکن ان کے ارگر سازشی ساپ خاص گیڑے اب شاید اللہ بیانے میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے لیکن اگلے الیکشن تک ان سب کی پولیٹیکل صفائی کے اندر میرا بہت بڑا ہاتھ ہوگا کردار ہوگا انشاءاللہ محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے آواز ہوتا ہے امران خان صاحب کیا اتنے محصول ہیں یہ وہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا اور وہ یہ سارے کام بے دیانی میں کر جاتے ہیں یہ گھڑی کا بہت معاملہ میں اثر ہو گیا یہ ساری چیزیں وہ اتنے محصول ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کا آپ اس کو ان کی سٹینٹ کہہ لے یا ان کی نیکنس کہہ لے عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے اوپر بیجا بھروسہ کرتے ہیں اور بیجا بھروسہ تو آج کل کے حالات میں آپ اپنی اولاد میں بھی نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ کیونکہ شہداد اکبر صاحب کی بات میں ویٹیج اس لیے تھا کہ شہداد اکبر صاحب بیس فرینڈ تھے آہ آزم خان کے اور آئی بی بھی اس ٹائم کی وہی ریپورٹ کرتی تھی جو شہداد اکبر صاحب آزم خان صاحب کو کہتے تھے اور دیگر ایجنسیاں بھی اس ٹائم کی تو ایک انسانی فطرت ہے آپ سارے اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں اگر آپ یہ مجھے سارے کے سارے کہیں کہ یہ گری نہیں بلیک ہے تو میں انسان ہوں میں یہ سوچوں گا کہ جب میں غلط دیکھ رہا ہوں یا مجھ سے کوئی مشٹیک ہوئے تو میں عمران خان صاحب کو ضرور یہ بینیفٹ دوں گا کہ وہ بھروسہ کرتے رہے اور وہ بھروسے کے اندر لابیز پلے کرتی نہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے گیارہ بجے بھی ایک آدمی نے وہی بات کی بارہ بجے بھی وہی بات کی اپنے دو بجے بھی وہی بات کی چھے بجے بات کی آئی بی نے ریپورٹ بھی وہی پیش کر دی کسی اور ایجنسی نے بھی وہی ریپورٹ پیش کر دی تو کوئی انسان یقین کیوں نہیں کر سکتا کوئی آسمانی طاقت تو لے کے انسان آئے وہ نہیں ہے آپ نے کہا تھا کہ میں بہت جلد دنوں میں حقائق سامنے لے کے آوں گا ایک تو اس میں بھی آپ کو پیش رکھتا دیں اور دوسرا دو خاص اور تین وچوں یہ نام صاحب آپ کا سامنے لے کے آئیں گے لیکن جی میں بڑی حکمت بڑی ذمہ داری اور بڑی تسلی سے روک کے بیٹا ہوں اس سے پہلے تو پاکستان اور بیرون ملک والے بھی سو رہے تھے جب عرشد شریف صاحب کا قتل ہوا ایک سٹوری آئی کہ جی رینڈم پولیس نے چیک کیا شناخ نہیں تھی گولی چل گئی گولی لگ گئی اور انتقال ہو گیا تو اس وقت لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا کہ جی میں نے کسی کے کہنے پر کر دیا ہے تو میں نے کہا کیا تھا میں نے دو باتیں کہی تھی میں نے کہا تھا کہ عرشد شریف صاحب کا پلینڈ قتل ہے کلوز رینج سے مارا گیا ہے یا گاڑی سے اتار گیا یا گاڑی میں بیٹھ کے مارا ہے ڈرائیور کی انوالمنٹ ہے اور قتل کا منصوبہ پاکستان میں بنائے اور یہ جو مارچ ہونے والا ہے یہ خونی مارچ ہوگا اس میں خونی خون ہوگا تو میں نے غلط کیا کہا اور وہ سب کچھ ہو گیا تو اگر میں نے صحیح کام کیا اور مجھے ٹرول کر رہے ہیں تو مجھے تو کیا فرمی پڑتا اس سے پہلے تو یہ اوپن ان شٹ کیس تھا یہ کہ میرے بہت سارے یہاں مخالف آیا صاحب ہیں میری مخالفت بھی رہی ہے ان کے ساتھ اس جنرلیزہ لیکن کچھ جگہوں پر پرنسپلی جب کھی چیزیں ہیں تو کھی چیزوں کے اندر انسان ہے آپ کے ساتھ بھی رہا تھا جربہ ایسا ہی تھا لیکن آج میں آپ کی بہت زیادہ حضرت کرتا لیکن آپ سب کی کرتا ہوں لیکن ان کی کرتا ہوں میری مخالفت دی مخالفت ہونا رائے کو ڈفرنٹ ڈھکنا کرٹیسائز کرنا لیکن آپ کسی کو اوپن ان شٹ کیس ہوئی کہ میرا اس کے ساتھ دس سال کا تعلقات تھا اور جب میں تعلقات کی بات کر رہا ہوں تو میں کوئی بیسلس بات نہیں کر رہا جب آئے ضرورت پڑے گی تو دو خاص تین سامپ اور کیڑوں کا ذکر آئے گا اور میں اگر ایک حکمت سے ایک ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں اور وہ پھر اس ٹیس تک نہیں روک سکا تو میں بہت دیر در رکنے والا نہیں پھر اگر میں نے اپنے گھتے پہ لینا ہے تو میں آج ہوں کو سامنے دیکھیں جی سب سے پہلے کہ آپ کو عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاپرائلٹی اس لیول کی دیوی ہے اور عزت دی ہے رائٹلیس ہو دی ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کا مقابلہ اور پی ڈی ایم کا مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کا فر رکھا ہوا ہے ایک عمران خان صاحب کی محبت ہے جس پہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک پی ڈی ایم کی نفرت ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایلیکشنز میں ٹو تھرٹی مجورٹی سے آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا آپ کو کیا ضرورتے ہیں مارچ کی وہ کون سی وجوات ہیں اس کا فائدہ اس مارچ کا کس کو ہونا ہے کون وہ لوگ ہیں جو اس جگہ تک عمران خان صاحب کو بند گلی میں دھگیل رہے ہیں اس کا فائدہ عمران خان صاحب وہ کیا ہونا ہے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کوئی بھی ہو مجھے کیا فرپڑتا ہے آج بھائی یہ دکھا بھائی ہے کوئی اور دوست یہاں کڑاو ہے مجھے کیا فرپڑتا ہے کس چینل سے کون آیا ہے میرا آپ پریس ٹاک لے رہے ہیں کوئی بھی اس کو رپورٹ کرتے ہیں آرمی کو کس میں چلانا ہے آئی بی کو کس میں چلانا ہے پولیس کو پریس کر رہا ہے اسے میرا کے لک آؤٹ ہے کس کو پریفٹ ہونا ہے ان دے تاریخ میں کیا مقاصد ہیں کون حسن کروانا چاہ رہا ہے یہ کیاوس کیوں کریٹ ہو رہا ہے جو لیڈران سامپ کی صورت میں بران خان صاحب تیرم کے لئے کھڑے ہیں جو نے نے کہا تھا کہ ہم لاکھوں لوگ لے آئیں گے وہ تو ایک سکول کی اسیمبلی کے بچے بھی نہیں کما کر پا رہے تو میں نے دوستوں بھی کہا تھا پانچ ہزار دفعہ کہا تھا کہ میرے سمیت کوئی لیڈر نہیں اس پارٹی گند ہے نہ لیڈر بند نہیں کوشش کرے یہ جو مس انڈیسٹینڈی میں کریٹ گئی وہ ان سامپ ان سامپ اور دو خاص نے کر رہی اس کا خاص کا خاص پینپٹ ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا اگر میں رو رو کے بول بول کے چیز کہ اب تو میں نکالا بھی گیا ہوں لیکن کیا نکالنے کے بعد آدمی میرا کام ختم ہو جاتا نہیں ختم ہوتا میں عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہا تھا ان کے ویجن کے لیے کام کر رہا تھا اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ کئی سامپ اور خاص اور پیڑوں کو سفایہ کرنا پڑے گا سیاسی طور پر اور یہ چیزیں بھی کوئی گئی جائیں گی اب آپ مباد چودی یہ میرا دوست ہے ایک اچھا فنڈکل اکیومن رکھتا ہے خان صاحب کو صحیح بات بتا سکتا ہے اب وہ بھی ایک چیز کو ڈیفینڈ کرنے آیا وہ ڈیفینڈ جھوڑ میں ہو گیا اس جھوڑ کے لیے آپ کو دو جھوڑ بولنے پڑے ہیں اب چار جھوڑ بولنے پڑے گئے اب چھے جھوڑ بولنے پڑے ہیں نہیں ضرورتا آپ کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عوام کے اندر یہاں حصد دیئے آپ کو کیا ضرورت ہے جب آپ عوام آپ کو پیار کرتی ہے تو چھوٹی چیز سے ورڈا صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو ون نائنٹی میلین پاؤنڈ سرک ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کی جو آپ بات کرے ہیں یہ جیو ٹی وی نے سب سے پہلے بریک کیا تھا عمران خان کے وزیراعظم ہوتے ہوئے اب آپ آ کے یہ ساری چیزیں عمران خان کے خلاف بیان کریں کیا اس میں تھوڑی سی بدیانی تھی آپ کی نیت میں شامل نہیں ہے میں نے تو عمران خان صاحب کے لیے میرے خال سے کوئی بھی ایسا ایک لفظ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے لیے کہاو وہ آپ کی ضرور خواہش ہو سکتی کہ آپ اس کو رنگ دینا چاہے اس من کرنا چاہے کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں اور میں کوئی بہت بڑی طوب چیز ہوں تو تو ایسا نہیں ہے میرا ان کا بڑا پیار اور اعترام اور بھروسے کا رشتہ ہے وہ تھا ہے اور رہے گا اور جو پندرہ بارہ پندرہ سال میں میرے عمران خان صاحب کے بیچ میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ امانتاً میرے ساتھ ہی زندگی پر رہی نہ میں اس بلڈ لائٹ کا آج بھی ہوں نہ میں نے وہ کام کر رہا ہے اور نہ میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہوں میں عمران خان صاحب کے آئیڈیولوجی جس آئیڈیولوجی کے طاعت میں آیا تھا جو انہوں نے مجھے سکھایا میں وہی کام کر رہا ہوں انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم کیڑے نہیں ہیں ہمیں اللہ نے پر دی ہے تو میری پرواز ہے دیکھیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ وہ کوئی غیر آئینی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے نہ وہ کوئی غیر آئینی اقلاف کر رہے تھے ہم یہاں تک آگئے تھے دیکھیں دو اداروں کا اثر اسوک اور عزت ہے ایک سپریم کورٹ اور ایک فوج اس اثر اسوک سے وہ پولٹیکل پارٹیوں کے اثر اسٹیبلیٹی اور ساتھ پتھا جاتے ہیں ان سے اکا جا رہا تھا لیکن جب رات کو ایک چیز صحیح ہو جاتی تھی تو صبح کے دن کیوں خراب ہو جاتی کون سے وہ لوگ تھے جو یہ بات فیڈ کرتے تھے اور کیسے فیڈ کرتے تھے اب کیوں فیڈ کرتے تھے کہ چیزیں خراب ہو جاتی اسی طریقے سے جس آئی ایس آئی کے سینئر آفیسر کی بات آپ کر رہے ہیں کہیں میڈیا بیٹھ نہ کر دے جنرل فیصل کی تو ایک آپ کسی کو جانتے ہیں کرافی سے اور اس افسر ایک غیرد من افسر ہے ایک غیرد من ادمی اس نے امن کے لیے پاکستان کے ہر جگہ پہ کام کیا جاہے وہ کراچی ہو جاہے وہ بلوچستان ہو اور میں نے خان صاحب کو جا کے یہ بات دیا اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ ہر چیز کو ڈائریکٹلی ڈیل کریں آپ لیڈر ہیں آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں تو جو لوگ آپ نے صاحب بیجے وہ تو اپنا ریزیو میں لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دے اور عمران خان برا ہے اور وہ وہ مجھنڈسٹینڈنگ میں نے کلیر کی اور عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے کہا سر میں کل ملکات آپ کی کروائیتا ہوں تو جب میں نے جورنل صاحب سے بات دی تو میں نے انہوں نے مجھے کہ میری کمانڈ ملک میں نہیں ہے میرے بوسس میرے پاس اپروول نہیں ہے اب جب وہ آ جائیں گے اپروول مل جائے گی تو میں ملوں گا جی میری بات میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو جب صبح جا کے کی کہ ان کے بوسس یا موجود نہیں ہیں تو وہ جب آ جائیں گے اپروول مل جائے گی تو آپ سے مل لیں گے عمران خان صاحب کو اس سے پہلے دو خاص میں سے ایک خاص دفیڈ کیا اپنے خاص مقاصد کے لیے اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو پارٹی توڑنے آئے یہ یوں بھی ہے یہ یوں بھی ہے فلانا بھی ہے ڈباغا بھی ہے تو میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب آپ کو تو اتنی ڈیٹیلز بتا ہی نہیں ہوتی ہیں آپ تو سٹریٹ فورڈ آدمی ہیں آپ کو تو آپ ان چیزوں پڑھتے ہی نہیں ہم تو ان کو گاڑی میں لے کے جب وزیر حاضر کے پہلے جاتے تھے تو ہم خود کہتے تھے سر اس دکان میں چلے جائیں تو آپ تو یہ بھی نہیں پوچھتے تو یہ دکان میں سیکیورٹی کیا ہے کون بیٹھا ہوا ہے کیا کرنا ہے آپ تو مست آدمی ہیں مولا آدمی ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے توقع رکھنے والے آدمی ہیں یہ سب فیڑ گون دے رہا تھا یہ مخالفت اور یہ لڑائی کام پر فائدہ کیا ہونا تھا جس کو فائدہ ہونا تھا اور ہماری پارٹی میں جن کو فائدہ ہونا تھا وہاں ہم آئیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں کی بدولت یہ دو خاص اور تین نقصان اور کیڑوں کی ویسے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے اداروں کو نقصان ہوا ہے کا جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اس کے اوپر سو مش سو کے تانے بانے عرصر شریف کے قطل سے بھی جا کے بات مل جاتے ہیں لیل فائد میں پائت ٹل دی اینڈ اچھا Europa اچھا پیس 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 پیس又 آدمی آیا ہے کہ آپ کی پیس کام فرانس کے بعد آپ کی engaged آپ کی ویریا پارٹی ریول پر کارگوائی ر상이قشن پر آپ کے ساتھ کونveland ڈھڑا راہ آئے کیا یہ غلط اہمی کیmiyor میاں پہ کاربائی تھی جو پارٹی سے نکالنے کا نوٹسکیشن ہوا اور آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ پارٹی لیول پہ لے کے جا رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا یہ فیصلہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لانگ مارک کے عوضے سے اب کیا معلومات ہے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں جہاں تک پارٹی کا جو مجھے ترمنیشن آرڈر ہے کیونکہ اس میں میرے چیرمن عمران خان صاحب کا سائن ہے ترمنیشن پہ تو میں چیرمن صاحب کے فیصلے کو لپیک کہتا ہوں اور میری استقاط نہیں ہے کہ میں ان کے آگے اس کو چیلنج کروں آگیا کھڑا ہوں چیرمن صاحب کا سائن ہو گیا مجھے انہوں نے میڈل دے دیا میری وفاداری کا اور امانداری کا میں ایکسپٹ کرتا ہوں اس سے پہلے جو مجھے نوٹس اسیو ہوا تھا کہ میں اس کا جواب دوں تو وہ اللے ترلوں سے تو میں نے اپنی پوری زندگی ہاتھ نہیں مرائے نام ان کو کبھی سمجھتا رہا پارٹی میں کچھ اور آج بھی کچھ نہیں سمجھتا تو میں نے جناوات دینا مناسب نہیں سمجھا عمران خان صاحب نکالنے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں سوال کریں گے میں حاضر ہوں اور جواب دیں گے ان کو میری ضرورت آدھی رات کو اگر خدا نخصت ہوگی تب بھی میں کروں گا اور کبھی کار آپ ٹھیک کام کر کے نکل جاتے ہیں پاندس سال بعد آنسی کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے میرے لئے صحیح کیا تھا جب ریلائز اگر ہوا تو ٹھیک ہے لیکن میں کسی پولٹیکل پارٹی یا کوئی پی ڈی ایم کا حصہ بنے نہیں جا رہا اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان آپ نے جو قریبی لوگوں پر جلدی بنوصہ کر جاتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو اس کے دکلے کر دوں چار وزیروں کی بھی بلاقات اپنی اپنی وزارتوں پر کرتے ہیں اور ان میں سے عمر عیوب صاحب تھے آہ چیف آسٹاپ نایم الحق صاحب تھے میں تھا تیسرا ایک کوئی وزیر ہے جو میں پیس آؤٹ کر رہا ہوں نام میں تو میں غلط نام نے دو تو وہ میلی ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ کوئی ڈیلیگیشن تھا شیخ مختوم ڈیلیگیشن تھا اس ڈیلیگیشن تھا وہ ڈیلیگیشن کے تحت ہم ملے تھے اور پی ایم آفیس پہ پی پون آیا تھا کہ اگر آپ کی ویلیبیلیٹی ڈیلیگیشن دیکھ لیں وہ گناہ آدام وہ غلط کام نہ اس وقت ہوا نہ آج ہوا اور اگر وہ اتنا برا آدمی تھا اس تیم پر اور اتنا بڑا کریمینل تھا تو پھر آئی بی اور باقی جنسی کو روگ لینا چاہیے تھا تو پھر تو آپ سوال ان سے کریں اس ٹائم کی آئی بی سے آپ نے کہا عمران خان نے ایک سٹریٹ فاروڈ آدمی ہے میں نے بندنائنٹی ملین فاون کا جو فائدہ دیا ملک ریاض کو تو عمران خان نے نہیں پوچھا کہ القادر انیورسٹری کے لیے اتنی بڑی زمین ملک ریاض نے کیوں دی کرات میں یہ کیا ہوا دیکھیں آہ عمران خان صاحب کو کاروباری آتی تو نہیں میں نے جیسے آپ سے کہا وہ منوسہ کرتے اور بیالیس وزیر ہیں اس کا بینہ کے اندر اگر بیالیس پیسے دو تین نے ریزیویشن کی اور تھرٹی نائن نے اس کا اپروب کر دیا تو پھر ایڈوائزر کے ہی کہنے پہ چلتا ہے نا اور ایڈوائزر ہی بڑے بڑی سلطنے اور بادشاہ گرواہ رہتے ہیں وہ کبھی بھی بادشاہ خود نہیں ہوتا عمران خان صاحب کی اہلیہ نے گھروں کا ہار آہ کون کیا تھا ملک ریاض صاحب سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ میں کوئی پرابلم ہے یا عمران خان صاحب میں کوئی پرابلم ہے کہ جو ملک ریاض سے گھروں کا ہار لیتے رہے اور فائدے لیتے رہے آیا صاحب دیکھیں آہ عمران خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا عزت ادراہم اپیار کا رشتہ تھا اور ہے اور رہے گا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات میرے موں سے نکلے جس پہ میں خود بھی آگے جاری شرمیں گا ہوں اچھا آپ کہتے ہیں عمران خان اپنے کی لوگوں پر بڑی خردی بروزہ کر جاتے ہیں آپ نے ہمیشہ ان کو اچھے مشورے تھی کی چیزوں سے آگاہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی باتیں نہیں مانی کیا وہ آپ پر اعتماد بھی درتے تھے اور دوسرا پی ٹی آئی والے انزامات لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آپ نے وہ پریس کلپ والی پریس کانفرنس کی گئی اس میں کس ہاتھ تک حقیقت ہے دیکھیں جی مجھے کسی نے مجھے نہ کہا مجھے اسٹیبلشمنٹ کیا دو تین چیزیں انسان کو دے سکتی ہے یا پی ٹی آئی میں پوزشن دے گی وہ ہمیں جان نہیں رہنا انہوں نے رابطہ کیا ہے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں کروں گا میں نے ٹھیک کام کیا اور ٹھیک کام بڑھتا رہوں گا میں صاحب ابھی آپ کے سچیج پہ کھڑے جائے رہے ہیں جتنے زیادہ لوگوں کو سکتا ہوگے ہیں